توسی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکجات کے زیر احتمام گرلز ڈگری کالج گلگت میں تشنج سے بچاؤ مہم کے سلسلے میں آگاہی ورکشاب منعقد ہوئی جس میں ای پی آئی گلگت بلدستان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبار رسول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلدستان کے پانچ ازلا گلگت سکردو کھرمنگ دیامر اور اسطور میں ماں اور نوزائدہ بچے میں تشنج کے خاتمہ کی خصوصی مہم تیس اکتوبر کو شروع ہوگی اٹھائیس اکتوبر تک جاری رہنے والی چھے روزہ مہم کے دوران پندرہ سال سے انچاس سال کے درمیان دو لاکھ ستاونہزار خواتین کی ویکسنیشن کی جائے گی ڈاکٹر اکبار رسول ڈائریکٹر ای پی آئی میں اپنے انتہائی قابل احترام بزرگ جو ہماری جی بی کی مائیں ہیں بہنیں ہیں ان سے مخاطب ہوں ہمارے جو تشنج کے خلاف مہم فائف ڈسٹکس آف جی بی میں انشاءاللہ تیس اکتوبر سے اٹھائیس اکتوبر تک ہوگی اور اس کا مقصد ماہوں کو اور نوزائدہ بچوں کو ٹیٹنس یعنی تشنج کی بیماری سے بچانا ہے ہماری ٹیمیں کالیجز میں یونیورسٹیز میں ہر ویلیج میں پہنچیں گے میری عوام الناس سے اپنے بزرگوں سے ماہوں سے بہنوں سے ٹیچرز سے سارے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں ریلیجیس لیڈرز ہیں سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ مفت تکجات ہیں اور اس سے ماہوں اور نوزائدہ کے اندر ایمینوٹی ڈیولپ ہوگی تو آپ ہماری ٹیموں سے تعاون کریں اور اس موقع سے برپور فائدہ اٹھائیں گرلز ڈگری کالیج گلگت میں منقضہ آگاہی ورکشاپ کے دوران ماہر امراض نسوان ڈاکٹر زبیدہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تشنج ایک جانلے وہ مرض ہے اس مرض سے بچاؤ کا واحد طریقہ ویکسنیشن ہے حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کی ویکسنیشن مقرر وقت میں کرانا لازمی ہے حاملہ خواتین اور بچوں کی ویکسین جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جانی چاہیے اور ہر حمل میں یہ ٹی کا جو ہے یہ دو دفعہ ایک حمل کے فوراں بعد اور دوسرا جو ہے اس کے ایک مہینے کے بعد لگتا ہے اور تیسرا ڈوز جو ہے وہ ڈیلیوری سے دو ہفتے پہلے لگتا ہے اور جس خاتون کی اگر پہلے سے ویکسنیشن نہ ہو تو اس کو ڈیلیوری کے بعد بھی لگے گا اور ایک سال کے بعد اس کو بوسٹر لگے گا اور بس بچوں کی اور ماہوں کی ٹائم پہ ویکسین ہونی چاہیے ورنہ یہ بڑی جان لیوہ اور خطرناک بیماری ہے آگہی ورکشاپ کے دوران چائلڈ اسپیشلیس ڈاکٹر منظور عالم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندگی اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے تشنج فیلتا ہے تشنج کے بیماری میں جو احتیاطی میئرز ہیں اس میں سب سے امپورنٹ ہو یہ ہے کہ ماہ کی ڈیلیوری صاف ستری جگہ پہ اور کسی اچھے انسٹیوشن میں ہو جانی چاہیے گروہ میں ڈیلیوری کرنا اور انپڑ اور انٹرینڈ دائیوں کے ہاتھوں ڈیلیوری کرنا اس میں جو ہے وہ ہائیجینک نہیں ہوگا جو انسٹرومنٹس استعمال ہوں گی جو کپڑا استعمال ہوگا اور اس سے جو ہے وہ ٹیٹنس ماہ کو لگ سکتا ہے بچے کو لگ سکتا ہے تو اس لئے یہ احتیاط کرنا پڑا سکتا ہے تشنج یا ایک زین لیوہ مرض ہے محکمہ اسی حت کی جانب سے گلگت بلتستان کے پانچ ازلام میں ایم این ٹی کمپین خوش آئند اقدام ہے جس سے خواتین کو اس موزی مرض سے بچانے میں مدد ملے گی نزاکت علی گلگت